اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزمان میدی حسن عامر آپ اس وقت ایک زبردست اور بہترین منظر دیکھ رہے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے رنگ پر بگھور میں محلہ ہسپتار رانہ عمجد علی ٹھیکدار صاحب کی ریعشگاہ پہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے جس میں پنجاب گوردن میڈی کی طرف سے دور دراز سے باہر ڈاکٹر جو ہے وہ جہاں پہ پہنچے ہیں اور لوگوں کا علاج کر رہے ہیں یہ آپ خوبصورت اور بہترین منظر دیکھیں خدمت خلق کے حوالے سے جذبہ ہونا چاہیے انسانوں میں اللہ پاک خدمت خلق کو پسند فرماتا ہے اور رانہ عمجد علی ٹھیکدار صاحب اور خدمتگار گروہ کو ہر سال بہترین انداز میں یہ کیمپ سجاتے ہیں بلکہ سال میں کئی بار یہ کیمپ لگایا جاتا ہے اور لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خواتین و حضرات یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور ڈاکٹر سہبان ان کا چیک اپ کر رہے ہیں ساتھ جو ہے تو نظرین ہمارے پاس رانہ عمجد علی ٹھیکدار صاحب موجود ہیں جو خدمتگار گروہ کے خاص نمائندے ہیں ان کا عوضہ ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے کچھ اور بھائی بھی شامل ہیں لیکن جو ہے نا رانہ صاحب سے پوچھتے ہیں اس کیمپ کے بارے میں اسلام علیکم ران صاحب علیکم صاحب جو خدمتگار گروہ کو کتنے عرصے سے یہ کیمپ لگا رہا ہے الحمدللہ یہ خدمتگار تقریباً ساڑھے تین سال سے رانکور میں کام کر رہا ہے ساڑھے تین سال سے تقریباً یہ چھتا جو فری میڈیکل کیمپ ہے وہ لگایا ہے یہ جو کیمپ ہے یہ ٹی بی سی ریلیٹیڈ ہے کتھاکسی نزلہ زکام وغیرہ کے مریضوں کے لیے اس سے پہلے ہم نے گائنی کے تین ہم میڈیکل کیمپ گائنی کے لگوا چکے ہیں حمدللہ آئی کے ایک کیمپ آئی کا ہوا ہے تھے سپیشلیسٹوں ان کا بھی ہو چکا ہے تو اس کے بعد جرنل فزیشن اور ایم ای بی ایس ڈاکٹر ہیں وہ تقریباً تین سے چار یہ سارے کیمپ جو ہیں ران صاحب آپ کی رہشگاہ پہ ہوتے ہیں یا مختلف جگہ پہ ہوتے ہیں نہیں بس یہ جہرہ ایک تو روڑ کے اوپر رہشگاہ میری جو ہے روڑ کے اوپر مناسب ہے آنے جانے میں آسانی ہے بلکل یہ آنے جانے میں کافی آسانی ہوتی ہے آپ ماشاءاللہ خدمت کا جذبہ بھی زیادہ رکھتے ہیں اور بھی یہاں پہ ماشاءاللہ سارے بھائی ماشاءاللہ ہماری پوری منیجمنٹ ٹیم ہے نا جو الحمدللہ جانی طور پہ مالی طور پہ نا پوری خدمتگار منیجمنٹ ٹیم ہے آج کے اس میں کون کون آپ کے ساتھ ہیں ہمارے چیرمن صاحب ہیں محمد رمضان صاحب اس کے بعد فنان سیڈ ہے ہمارے رانہ بابر ندیم صاحب رانہ موین اختر صاحب رانہ رزوان صاحب رانہ گلزار نقشبندی صاحب ہمارے پانیاں ہیں جو حجی صحف اللہ صحفی حجی مستقا صاحب یہ پوری ایک ٹیم ہے یہ کتنے سے سال ہو گئے ہیں لوگ جاننا چاہیں گے ہم تقریبا ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور کیا کیا ایکٹیوٹیز ہیں اور کیا کیا کام ہیں ہم الحمدللہ ہمارے پاس تقریبا سو سے ایک سو بیس ڈونر ہیں جو اس میں کوئی دو سو روپے بھی پر منت دیتا ہے اور کوئی ما شاء اللہ چھے ہزار پانچ ہزار پر بھی پر منت دیتا ہے جتنے بھی دے ہزار دے پانچ ہزار دے دس ہزار دے طاقت رکھتا ہے اس حساب سے ہمیں الحمدللہ فنڈ دیتے ہیں اور ہم منتلی طور پر کچھ بیوہ عورتیں غریب جو گھر ہیں ان کو اس کے علاوہ بیوہ عورتیں ہوگی ایک دو معذور ہیں منت دیتے ہیں کسی کو پانچ ہزار کسی کو چھے ہزار کسی کو چھار ہزار پر کموں بیشنا تری سٹھ ہزار پر منت دیتے ہیں مختلف گھروں میں مہانہ تقسیم کرتے ہیں اس کے علاوہ رمضان راشن پروگرام بھی ہم نے ایک لاکھ تقریبا تیرہ چودہ ہزار پر رمضان راشن پروگرام ہم نے کچھ گھروں میں دیا ہے بڑی بات ہے اور شادی ناگانے کو یافتہ جاتی ہے اللہ معاف کرے کسی کے ایکسیڈنٹ میں بھی ہم الحمدللہ بچیوں کی شادی کے جہیز کموں بیش تقریبا کتنے لاکھ کتنے ہزار چودہ سے پندرہ بچیوں کی شادی میں مختلف کنفرم فگر مجھے یاد نہیں ہے پچیس سے تیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار پر تک بچیوں کی شادی میں ہم امنار سپورٹ کرتے ہیں بہت بڑی بات ہے اچھا یہ کام جو ہے جی آپ کی ٹیم ہے یہ اسی طرح کرتی رہے گی یا کوئی کمزوری جذبے بڑھ رہے ہیں بلکل جذبے بڑھ رہے ہیں لوگ آپ کے ساتھ کو اپریٹ کرتے ہیں آج سے لوگ کیونکہ ہم نے روکیسٹ کی ہے کافی دوستوں سے کہ ساری قوموں میں کیونکہ یہ جو خدمتگار ہے نا یہ رانہ برادری کے لوگ کی اس میں ڈونر ہیں اور رانہ برادری میں ہی ہم زیادہ ہیلپ کرتے ہیں بلکل ٹھیک کیونکہ ہم نے باقی قوموں سے بھی کی ہے کہ ہم اس کو بڑھایاں دوستوں سے کہ وہ اپنا اپنا سیٹ اپ شروع کریں بلکل ٹھیک اس میں تھوڑی سی مشکلات ہیں یہ میڈیکل کیمپ ہو گئے یہ راشن پروگرام ہو گئے یہ ہم الحمدلللہ قومیت سے ہٹ کے کر رہے ہیں جو مہانہ ہم جو فانڈی کٹھا کر کے تقسیم کرتے ہیں وہ رانہ برادری میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو روکیسٹ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد غیبی مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ یعنی آپ دوستوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ خدمتگار گروپ جو ہے یہ رانہ برادری کا نہیں ہے ذاتی گروپ نہیں ہے یہ سب کا ہے جی بالکل اگر آپ کے ساتھ ہم سب لوگ شامل ہو جائیں تو ظاہر ہے سب کا ہی ہوا جی بالکل بالکل سب کا اس کے علاوہ آنے والا کیا پروگرام ہے آپ کا بس انشاءاللہ ہم یہ کیونکہ ابھی رمضان تھا اس وجہ سے بڑا کیمپ نہیں لگا سکتے ابھی یہ ٹی بی سے ریلیٹڈی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا اس کے بعد بھی تقریبا عید کے پندرہ دن بعد الحمدللہ ہم کچھ ٹرائی میں ہیں کہ ہم گائنی کا آئی کیمپ کا آنکھوں کا اور اس کے بعد جنرل فزیشن ایک دو انشاءاللہ ٹھیک ہے اور فیزیو ترابیس بچوں میں کچھ ہم نے دیکھے ہیں نہیں سکے بلکل فیزیو ترابیسٹ ایک ٹیم پوری ہے انشاءاللہ اپنی وین کے ساتھ اور وہ کیونکہ ہم نے دیکھا کافی بچوں میں تھوڑے بہت تھوڑا بہت جو نہ ان کے کپاؤں میں مسئلہ ہے یا ہاتھوں میں بلکل ٹھیک ہے وہ فیزیو ترابیسٹ پوری ٹیم ہوگی ہم فیزیکلی اب نارمل ہیں وہ اس طرح کے جی جی بلکل ان سے انشاءاللہ مصطفید ہوں گے اس کیم سے اچھا ان کا فیدہ ہوگا بہت بڑی بات ہے لوگ ایک بار پھر میں آپ سے پوچھنا ہوں یہ کیمپ ہیں یا اس طرح کی سرگرمی ہیں آپ کو سرحاتیں ہیں لوگ تعریف ہوتی ہیں تعریف یا تنقید بھی ہوتی ہیں اچھا کام خدمتگار نہیں کوئی بھی بندہ اگر اچھا کام کوئی کر رہا ہے اس میں ٹی 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 تقریبا ہوتے ہیں اترازات زیادہ جاتے ہیں فلائی کام کرنے بہت مشکل کام بہت مشکل سے انڈل کرنا ہوتا ہے ابھی چند دن پہلے ایک تنظیم کی طرح سے ہمارے پاس نل آئے تھے رنگ پر بگور کے لیے وہ ٹوٹلی پانچ نل تھے لیکن ہم نے ریکویسٹ کر کے الحمدللہ گیارہ نل ہیں جو رنگ پر بگور میں لگوائیں مختلف بیوہ عورتوں کے غریب گھروں کے الحمدللہ اس کے علاوہ پھر ہماری کوشش سو فیصد کوشش کی حقداروں کو ملے ہیں لیکن جو باقی لوگ تھے وہ بھی حقدار ہوں گے وہ ناراض ہو گئے جی وہ ناراض ہو گئے اگر ہمارے پاس زیادہ ہوتے تو ہم زیادہ سو ہوتا تو اپنے سو دن ہزار ہوتا تو ہزار ہوتا بہت شکریہ رانہ صاحب آپ کا عوضہ کیا ہے خدمتگار میں میں سر وائش چیئر مانو جنیر رانہ کیونکہ اگر مریض یاد ہوئے ڈیکٹر صاحب سے رکشت کی تھی تو انہیں نکال دو تین گھنٹے کون سے ڈیکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں یہ ڈیکٹر کلیم گورمانی صاحب آئے ہوئے ہیں ڈیرہ غازی خان سے ان کے ساتھ دوسرے ڈیکٹر ہیں ڈیکٹر جانزی اچھا اس میں خدمتگار گروپ کا بھی سارا عمل دخل ہے حکومت بھی ساتھ دے رہی ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں یہ ذاتی کوشش ہماری ہے باقی پھر کچھ تعاون جو ہمارے ڈیکٹر صاحبان دوست ہیں یہ ہمارے یہ سرکاری طور پہ بھی انہوں نے سرکاری طور پہ بھی یہ کوشش کرتے ہیں ڈیکٹر صاحب کچھ میڈیسن ہم تعاون کرتے ہیں کچھ ماشاءاللہ اچھا جہاں پہ صرف چیک اپ نہیں ہو رہا ساتھ میڈیسن بھی دے رہے ہیں جی میڈیسن بھی دے رہے ہیں اور جو مریض تھوڑا سا کوئی سیریس ہے ٹی بی سے ان کو شک و شبہ ہو تو اس کا جو سیمپل بھی یہ لے کے جاتے ہیں آجے بھی اس کے ساتھ آگے تاکہ جو ہے اس کے ساتھ کوپریٹ کیا جاتا ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے بس تھوڑا سا ہمیں ٹینشن بن گی ہماری جو وین آنی تھی وین خرابی کے وجہ سے ہماری سکریننگ نہیں ہو رہی اور اکسری بھی ہم نے کروانے گاڑی نظر نہیں آ رہی ٹیسٹ بھی ادھر ہی ہو جانے تھی کل کہ کہیں پہ ان کا کیمپ تھا وہاں سے واپس ہی پہ ان کی گاڑی ہے وہ خراب ہو گئی ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ کوئی کریں گے اگلے کیمپ میں اللہ فیر کرے گا گاڑی ہی پھنے کے بہت شکریہ بہت شکریہ رانا صاحب تو نظرین آپ نے رانا امجد علی ٹھیکدار صاحب کی گفتگو سنی آپ خدمتگار گروپ کے ویس شرمین ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پچھلے کئی سالوں سے یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں لوگوں کی حدمت کا کام کر رہے ہیں میں آخر پہ آپ کو تھوڑا سا منظر دکھاتا ہوں ڈاکٹر صاحبان جہاں پہ موجود ہے ایک مقصر سا ویو دیکھئے اور ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ یہ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے اور آخر پہ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے ناظرین ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں یہاں پہ جو ہے ڈاکٹر صاحبان اندر موجود ہیں اور مریضوں کا چیک اپ کر رہے ہیں لیکن خواتین کثیر تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں تو پردے کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے صرف اب تک میسج پہنچانا تھا یہاں پہ خدمتگار گروپ کا فری میڈیکل کیمپ چل رہا ہے ڈاکٹر صاحبان بہنیں بیٹیاں یہاں پہ پہ پہنچی ہوئے ہیں اور ان کی تصویر یا ویڈیو یا ڈاکٹر صاحبان بھی ان کے درمیان بھی بیٹھ کے چیک اپ کر رہے ہیں مجھے کوئی مناسب نہیں آئے امید ہے آپ بھی اس بات کو محسوس نہیں کریں گے آجی صاحب نے کوشش کی بھی ہے لیکن ہم وہ منظر آپ کو نہیں دکھا سکتے کہ ڈاکٹر صاحبان کتنی اچھے انداز میں یہ کام کر رہے ہیں لائے لائے